پاکستان جیسے دو موہے دشمن سے ہر وقت الارٹ رہنے کی ضرورت ہے باجوا کی ریٹائمنٹ ڈیٹ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے پاکستانی فوس بورڈر پر یدھ کا ماحول بنا رہی ہے پاکستان کے مرید عبیس پر چینی جنگی جیٹو نے بارودی ٹویلر دکھایا ہے اتنا ہی نہیں بورڈر سے کچھ ہی دور موجود اس سینے ہوای اڈے پر دنیا کا سب سے خطرناک مانے جانے والا فائٹر ڈرون بھی منڈراتا دکھا پاکستان کے نئے ہتھکنڈے ازما رہا ہے دیکھئے یہ رپورٹ روس کے ڈینگ کی دھچیاں اڑانے والا روسی راکیٹ فورس کو موتور جواب دینے والا روسی نیول فورس کو دعا دعا کرنے والا کوئی شکاری ہے تو یہ فائٹر ڈرون ہے اس ڈرون کی مار سے بارزون میں ہاہکار مچ جاتا ہے اس آسمانی شکاری نے صرف روس یوکرین یودھ میں ہی جھنڈے نہیں کانے اس کی دمدار موجود کی سے آرمینیا آزربیجان یودھ کا نتیجہ بھی تیہ ہوا تھا اسی ڈرون نے سیریا گرہیود میں تہلکہ مچایا تھا دنیا کے سب سے ودھنسک لڑاکے کے طور پر اُبھرے اس ہائی ٹک ہتھیار کی زبردست ڈیمانڈ ہے نام ہے بائر کٹار ٹی بی ٹو ڈرون ترکی کا بنایا یہ ویسفوٹک ڈرون اب ایک شیطان سینہ کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں پڑوسی پاکستان ہے جس نے بائر کٹار کو بارڈر کی بہت قریب اڑایا باجوا پھر پھڑ پھڑایا بارڈر پر بائر کٹار اڑایا تگلک کی بارودی کٹار گھوم گئے انڈین رڈا پرون یودھ کا محول بنا ویسٹ بارڈر پر ٹھٹ بڑھا پاکستان میں حالات خراب ہیں ملک میں اُتھل پتھل ہیں کٹ پتلی حکومت کی چولے ہل رہی ہیں سینہ نے اگوشی طور پر مارشل لو لگا رکھا ہے حالکہ اتنے برے حالات میں بھی دشمن دیش یودھ کا محول بنانے سے باز نہیں آ رہا پاکستان نے ترکی سے ملے فائٹر ٹرون کو بارڈر پر اڑا کر دھونس جوانے کی کوشش کی اوپن سورس انٹیلیجنس ایڈ ڈیٹریسفہ نے سیٹلائٹ تصویر ریلیز کر پاکستان کا پردہ فاش کیا ہے پاکستان نے مرید ائر بیس پر ترکی کی ڈرون کوڑایا مرید ائر بیس پاکستان پنجاب کے چکوال زلے میں مرید ائر بیس سے امرتر کی دوری 243 کلومیٹر اور شرینگر 228 کلومیٹر دور باجوہ پریگیٹ فائٹر ٹرون کی تھونس دکھا رہی ہے رکشہ جانکاروں کے مطابق بیار کٹار کا استعمال بارڈر پر ریکی کے لیے بھی ممکن ہے لیکن پاکستانی فورس موائنے بھر کے لیے ویس فوٹک ٹرون کوڑا رہی ہے یہ سمجھنا بڑی بھول ہو کیونکہ ترکی کا یہ فائٹر ڈرون محبت بنسک ہتھیاروں سے لیس رہتا ہے بائر کٹار ٹی بی ٹو ڈرون 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے لے کر 222 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی سپیڈ سے اڑان بھر سکتا ہے جتنا ہی نہیں یہ ڈرون کل 700 کلوگرام کے بھار کے ساتھ اڑان بھرتا ہے بائر کٹار کے پنکوں کی چوڑائی 12 میٹر اور لمبائی 6 میٹر جبکہ زمین سے اس کی اونچائی 2.2 میٹر بائر کٹار ٹی بی ٹو سمودر کی سطح سے 18000 سے لے کر 25000 فیٹ کی اونچائی پر اڑان بھرنے میں سکشم اس ڈرون میں ریال ٹائم ایمیجری ٹرانسمیشن کی سویدھا بھی ہے اس میں چار لیزر گائیڈڈ میسائلیں لگائی جا سکتی ہیں اس ڈرون کو ریڈیو گائیڈڈ ہونے کے کارن 320 کلومیٹر کی رینج میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے انہی خوبیوں کے چلتے بائر کٹار کو سب سے ہائی ٹیک شکاری مانا جاتا ہے دام میں سستہ ہونے کے چلتے ترکی کے اس ڈرون کی ورلڈ وائیڈ ڈیمانڈ ہے یوکرین نے روس کے حملے کے وقت ترکی سے سو ڈرون خریدے تھے انہی ڈرون سے یوکرین نے روس کے موسکوہ وارشپ کو تباہ کرنا پاکستانی ائر فورس کے پاس بائر کٹار جب سے آیا ہے تب سے وہ بار بار اس کی نمائش میں جھوٹا ہے حالانکہ بھارت کے پاس بائر کٹار کی کارٹ ہے بھارت کا ڈیفنس سسٹم اتنا پاورفل ہے اس سرحد بار سے آنے والے کسی بھی اڑن دستے کو پلک چھپکتے ہی راہ میں ملا سکتا ہے پیرو ریپوٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر